سلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ خیدر سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی آل آور شرٹ کا ڈیزائن یہ دیکھیں میں نے اس شرٹ کے جو نیک ڈیزائن ہے وہ میں نے کٹنگ کر لیا کٹنگ کر کے میں نے جو ایکسٹر فیبرک کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا یہ ہے میری شرٹ اس کو میں ڈیزائن کروں گی لیسز کے ساتھ نیک لائن بنا کر لیسز کے ساتھ لیسز میں لے کر آئیوں تین قسم کی یہ دیکھیں ایک یہ ڈ ایکو دیزائن ہے اور دور سا دیزائن ہے یہ والا یہ والا اس میں سرکل سرکل ہیں اس میں سرکل کے ساتھ تھوڑی سی بندی سی بھی بنیا وہی ہے د vivnight ٹیسزکر لیس نے لے کر آئیوں تین میں یہ والا دیزائن جو نیک سے چیڑی نیک اس کے ساتھ درست کی انگی بنی میں لے کر آئیوں یوی مری آور پیون ہو กی کا لیکن میں اس کے اوپر سٹیچ کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر لائننگ کرلوں گے جس طرح سے مجھے لیسز ہیں جہاں تک میرے نیک لائن سے آئے گی ، میں نے دیکھنے کیا لائن سے پہلے میں دیکھنے ، نشان لگا لیا ہے پہلے میں اس کو درمیان میں رکھ کے اس کو رشان لگا لوں گے کہ ہمیں کہاں تک اس کی نیت چاہیے تاکہ جو ہم نے لیسے سے تیس کرنی ہے وہ ہماری ادھر ادھر نہ ہو جائے میں نے جو چڑائی اور اس کی جو لمبائی ہے اس کے اوپر میں نے پیسٹ کو یہ رشان لگا لیا اب جو مجھے لیسے چاہیے ایک یہ والی لیسے میں لگا ہوں گے سائیڈز پر اس طرح سے اس طرح سے میں چاہیے یہ لیسے اس طرح سے میں لگا ہوں گے یہاں پر یہ اس طرح سے میں نے ڈوٹ کے ساتھ اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر درمیان میں جو میں نے نشنا لگایا تھا اس کے اوپر رکھ کے یہاں سے رکھ کے سیون انچز پر میں نے ادھر میں ترسن کر لیا اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے سیون انچز پر رکھ کے اس کو کر لیا اور سیون انچز پر رکھ کے اس کو کر لیا درمیان میں جو پیسٹن کا نشنا لگا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے موسیقی اس کو میں نے سائٹ سے سٹسٹ کر لیا اور میں نے ایکسٹر فیبرٹس ہے وہ کوٹنگ کر لیا تھا اب میں اس کے اوپر درمیان میں نشان لگا کے اس کو اس کے اوپر رکھ کے پین اپ کر لیں دیکھیں اس کو میں نے رکھ کے اس طرح سے پین اپ کر لیا پینس کے ساتھ ہی کہ میں سائٹ میں اس کے یہاں سے سلائی لگا لوں دیکھیں اس طرح سے نیک لین کے یہاں سائٹ پہ ہم سٹیچ کر لیں گے نیک لین کو پینے میں نے نکال دیا ہے سائٹ سے میں اس کے درمیان سے کٹنگ کر لوں گے کٹنگ کر کے ہم اس کو فورڈ کر لیں گے یہ بن چکی ہے اب ہم اس کے جو ہم نے ریسنگ کی تو اس کے اوپر رکھیں ہم لے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم رکھے اس کے اوپر لے سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں جو میں نے ٹیسنگ کی ہوئے ہیں ہم نے کٹ کرنا ہے یہاں سے اس طریقے سے میں یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے میں یہ دیکھیں آپ نے یہاں سٹیچ کر لیں گے یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے نوکوں نہ لیں ٹھیک ہے پیاری نوک آپ کے خوبصورت ہونی چاہیے تب ہی آپ کو ڈیزائننگ پیاری لگتی ہے تب ہی اس طریقے سے کٹ کر لنے کی اس طریقے سے ہم ادھر بنا لیں گے جہاں ہماری نوک ہوتی ہے اس پر ہم نے اس طرح سے سائیڈ پر ہاتھ رکھنا ہے اور اس طرح سے ہماری نوک بن جائے گی بلکل بہت ہی پرفیکٹر انداز سے ہماری نوک اس طرح سے بن جاتی ہے یہ ایک لیئر میں نے لگا لیا ابھی اس سائیڈ پر سٹیچنگ رہتے ہیں دوسرے طریقے سے ہم اس طرح سٹیچنگ کر لیں دوسرے طریقے سے ہماری نوک بن جائے گی ایک لیس میری لگ چکی تھی ہے اب جو دوسرے ریزین کی لیس تھی اب میں وہ اٹیچ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہم نے اس کی نوک بنائی تھی یہ زیادہ چیڑی لیس تھی اور یہ زیادہ کم لیس ہے اسی طرح سیم ہم نے جہاں سے ہم نے فولڈ لنک کرنی ہے وہاں سے ہم اس طرح سے ہاتھ رکھ لیں گے اور اس طرح سے پیاری سی نوک اس کی بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نوک بنا کے سٹیچ کر لیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری اتنی پیاری نوک ہوگی اتنی پیاری ہماری یہ سٹیچنگ ہوئی بھی لگتی ہے شرٹ موسیقی دیکھیں میری دونوں لیسز لگ چکی ہیں اب میری تیسری لیس ہے اس کو میں اتنی پیاری نیک کے ساتھ 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 اٹیش کروں گے اور میں یہاں سے یہاں سے ایک لائن لیاوں گی اور دوسری طرف لائن کو فولڈ کر کے پھر یہ نیک پیاری لگا لوں گی یہ دیکھیں آپ جو ہماری تیسری لیس ہے وہ ہم نیک کے اوپر نیک کے ساتھ ساتھ ہم اٹیش کریں گے اس کی نیک کو ہم نے جس طرح سے گھلائی ہے اس طرح سے ہم نے سکر کرنے کے لئے ہمیں یہ بلکل سلو سلو ہم نے لگانی ہے تاکہ یہ اچھی تحقیق سے بھی گھلائی کرتے جانی ہے ہم نے جس طرح سے ہماری نیک لائن کی گھلائی ہے اس طرح سے سیم ہم نے یہ لیس بھی سی طرح گھلائی کے ساتھ لگانی ہے یہاں سے ہم بلکل لائنس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیچ کر رہا ہم نے اس کو کٹ دینا ہے اس طرح سے چاہیں تو یہاں چونٹ بھی ڈال سکتے ہیں چونٹ بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ورنہ آپ اس طرح سے جب ہم دوسری اس کی سٹیچ کریں گے دوسری طرف سے تو ہم پھر پتہ لگے گا کہ ہم وہاں چونٹ ڈالیں گے یا پھر ہم اسی طرح گھلائی میں کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے یہاں سے اس کو دوبارہ کٹ کر لیا جہاں تک مجھے چاہیے تھا کٹ کر کے میں دوبارہ اس کو اس طرح سے سکتا ہوں ٹھیک ہے 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 نیکی میں دوسری سلے لگا رہا ہوں تاکہ یہ گلہ اوپر سے اٹھا اٹھا ہے تو یہ اچھی طرح نیچے کی طرف بیٹھ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے جہاں سے ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں ہاں ہم یہ تھوڑی سی اس طرح سے چونر سا ڈال لیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کی گلائی ہو جائے یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے گلائی ہو جائے دیکھیں ہمارے درمیان میں بھی لیس لگ چکی ہے آئی ہوپ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ نیک ریزن پسند آیا ہوگا ضرور ٹرائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ